آج نعرے لگائے ہیں برخے والیوں نے مودی صاحب ہمارا ایمان ہے ہم زندہ قوم ہیں نہ آپ کا ایمان ہے نہ آپ زندہ ہیں آپ پوری دنیا کے اوپر بوجھ ہیں آپ نے پوری دنیا کے اندر وہ وہ چیزیں دی ہیں جو آپ کی سببتہ کا حصہ نہیں تھا ذرا پڑھئے اپنے اتحاس کو یہ ریپ شبد یہ بلاتکار شبد سناتن کی سنسکتی کا حصہ ہی نہیں تھا ہم تو مجموعہ کہ جو لوگ گھوڑے پہ چڑھ کے آ رہے تھے منگولیا سے لے کر کے اور پورے اس ویکستان سے ہماری عورتوں نے گھونگٹ اس لئے نہیں کیا کہ گھونگٹ کی کوئی پرتھا تھی تمہاری ویشی آنکھوں سے بچنے کے لیے ہندو عورتوں نے گھونگٹ رکھنا شروع کر دیا تم ہم کو بتاتے ہو کہ ہم کون لوگ ہیں تم اس گھونگٹ کا مزاک وڑاتے ہو اور کچھ تداختی دیش میں نیو لبرل پیدا ہو گئے ہیں ہمارے یہاں گھونگٹ کی سنسکتی نہیں تھی کیونکہ کبھی بلاتکار شبد سوچا نہیں تھا ہم نے کیونکہ آپ کی کتاب یہ کہتی ہے آپ کی حدیث یہ کہتی ہے کہ جنگ میں جیتے ہوئے سامان کی برابر کی لوٹ پارٹ ہوگی جنگ میں جیتی ہوئی عورتوں کا بھی برابر کا حصہ ہوگا ہمارے یہاں نہیں ہیں ہم نے کسی کی دھرتی پہ پانچ ہزار سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجے ہم نے کسی کی دھرتی پہ حملہ نہیں کیا کسی کی زمین نہیں لی ہم نے ہم جانے انجانے بھلے ہی سناتن نہ ہو ہم بھول گئے ہو شاید وہ بودھ نہ رہا ہو لیکن ہمارے سیلف کانشس میں کہیں وہ زندہ ہے آپ نے تو ہمارا ایک فوجی پکڑ لیا تھا ایک کو بے ایمانی سے پکڑا ہوا ہے وہ جس کو پورا دیش دیکھا ابنندن جس کو پکڑ لیا تھا پورے پاکستان کے اخبار پڑھیا آپ نے اخبار نہیں پڑھے بڑے بڑے لوگوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ جب اسے پکڑی لیا تھا تو اس پہ تو بارگیننگ کرنی چاہیے تھی ان جاہلوں کو نہیں پتا یا پتا ہے تو جاننا نہیں چاہتے ہم نے اکتر میں نائنٹی تھری تھاؤزنٹ پاکستانی فوجیوں کو اوفیشلی سرنڈر کرایا تھا دو مہینے تک پوری عزت کے ساتھ رکھا اور کسی کا ناخن نہیں کٹا اور عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا ہمارے انکونشس میں آج بھی سناتن زندہ ہے اور تم کہتے ہو کہ ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ کسی ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے کتنا پیارا وگیاپن کا سلوگن ہے یہ ایک فوجی بھارت کا جو بھارت کے لیے لڑا تھا پاکستان کا فوجی بھی پاکستان کے لیے لڑتا ہے اس سے کوئی انڈیویجل جھگڑا نہیں ہوتا کسی کا وہ غلطی سے رہ گیا اس نے بہت منتیں کی میرے بزرگ باپ ہیں تم یاد نہ دے سکتے ہو مجھے لیکن میرے ساتھ ایسا مند کرو اس زندہ فوجی کی آنکھیں نکال لیں گردے نکال لیں اس کے شریر کا ہر انگ نکال لیا اور بھارت کو ٹیلی فون کر کے ڈی جی مو کو کہا کہ آپ کا ایک فوجی ہمارے یہاں ہے اسے لے جائیے اس فوجی کا نام تھا سورب کالیہ جس کے فادر ڈھنگ سے بول نہیں پاتے اپنا منٹل بیلنس کھو گٹے تم بتاتے ہو اسلام کی شکشہ ہم نے تو اس دور میں ہم کچھ بھی کر دیتے تو کچھ نہیں ہوتا ہمارا آج بھی چریتر وہ ہی ہے اور تمہارا چریتر وہ ہے جو چودہ سو سال پہلے تم نے محمد کے دمات کو مارا تھا دھوکے سے مارا تھا سجدے میں مارا تھا تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے تم دنیا کے اندر اس کو بس صورت کرنے آئے ہو کئی سارے کنفیوجن ہیں اسلامی کارکیٹیکچر پورے اتحاس میں یہ اسلامی کارکیٹیکچر آپ کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہاں ہیں اسلامی کارکیٹیکچر کہاں ہیں مجھے بتائیں پوری دنیا میں لیکن ہمارے بہت سارے لوگ نئے نئے گیانی جو ہیں وہ کہتے ہیں اسلامی کارکیٹیکچر ہے یہ کون لال کلا کتو منار تاج محل کس نے بنایا ہے کیونکہ آپ کے یہاں ناریٹیو غلط کریٹ کیا گیا تاکہ آپ کو اپنی سنسکرتی کا بودھ نہ ہو اور آپ ایسے ہی رہیں جیسے ستر سال میں تھے اور اگلے ستر سال کے بعد آپ اس لائل بھی نہیں ہوتے یہ تو اوپر والے کا اور گجراتیوں کا دھنیواد کرو کہ انیس سو سیتالیس کی گلتی کا پراشتی جلدی کر لیا نہیں تو انیس سو سیتالیس میں جیسے لوگ یہ بھیج رہے تھے تو ستیاناسی ہو جاتا ایک گال پہ دے دو تو دوسرا گال کھول دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو یہ تو دھنیواد ہوں دینا چاہیے گجراتیوں کو پورے دیش کا رنی ہونا چاہیے میں تو اوپن نہیں کہتا ہوں میں تو اتر پردیش کر رہنے والا ہوں کہ گجراتیوں نے انیس سو سیتالیس کا پراشتی جلدی کرنا اور دو دو بھیجے کہا کہ ایک گلتی راستے پہ جائے تو تم اترنے مند دینا اور جو روب اور جو اسٹائل نظر آ رہی ہے لوگ سوا میں لگتا ہے کہ بات ہڑکا دیتا ہوگا اکیلے میں جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو اتنے لمبے سمیں کے بعد پارلمنٹ کے اندر اس کو ہندو مسلم سے چھوڑ دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے میجورٹی میں بھی چھوڑ دیں آپ کیا آپ کو اس بات کا کہیں کوئی گرو ہوتا ہے کہ کوئی ہلکا سا بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ آج اس دیش میں دس سے پندرہ لوگ میں کل آپ کے شہر میں ہی تھا اسی سمیں پہ جب میں سپیچ دے رہا تھا میرے ساتھی شوشیل پندت لخنو میں بول رہے تھے آر ایسن سنگھ کہیں اور بول رہے تھے ہم میں سے کسی کا سرکار کے ساتھ ڈیریکلین ڈیریکلین کوئی سمبت نہیں کوئی وجہ تو ہوگی کہ کچھ لوگ اپنے آپ دیش میں کچھ کرنے نکلے ہیں کوئی وجہ ہے کہ رات کے دس بجے آپ جیسا سماج مجھے سن رہا ہے آپ کو مجبوری میں بسوں میں بھر کے نہیں لایا گیا ہے یہ کوئی ریلی نہیں ہو رہی ہے راہل گاندی کی بس میں چلو اور جب بس کے بعد انٹرویو پوچھو تو بولے ہمیں پتا نہیں ہم کیوں آئے ہیں ہم تو یہاں گھومنے آئے تھے اس پاگل کی کوئی ریلی میں آتا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ٹیلیویجن پہ ہمیں کیا پتا ہے کہاں کی ریلی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی پہلی سٹیج ہے اس بھارتی سماج کے جاگرت ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ پورا دیش اس وقت اتحاس کو جاننا چاہتا ہے اور پہلی نشانی سب سے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے پہلی سٹیج پہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لہٰذا ہمارا کوئی نجی سوارت نہیں ہے ہمارا کوئی نجی ایجنڈا نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ میں ابھی آپ کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا کسی نے کبھی سوچا تھا کہ یہ دھارہ تین سو ستر اتنی آسانی سے ہٹ جائے گی اور کمال یہ ہے کہ جب ہٹی ہے کیونکہ ہمیں ایک بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو ناتھو رام گوڈسے کے لوگ ہیں یہ دیکھ یہ دیش کے سمدھان کو بدلنا چاہتے ہیں ان کی کبھی مجورٹی نہیں ہوگی آپ کے آدمی کے بڑا کرشمہ آتا ہے جس صدن میں اس کی مجورٹی نہیں تھی اسی میں سب سے پہلے تری سیونٹی پاس کرا دیا ایسا کوئی بل نہیں ملا ملا اتنا شارپلی ڈیوائیڈڈ بل ہو اور اس کو رکھنے میں سرکار اور چوبیس گھنٹے میں ایک میں پاس کرایا اور تالیس گھنٹے میں دونوں میں پاس ہو کے سائن شام تک راشپتی کے کرا دیا جاؤ کرو کیا کرو گے اس لیے جب آپ کی پولٹیکل ویل ہر چیز کو آپ ووٹ بینک کے نقطے نظر سے دیکھیں گے تو دکت ہوگی کچھ چیزیں راشت کے لیے دیکھیں آپ آپ کا بڑا کنٹریبوشن ہے دیش مانے نہ مانے جو ہم پندرہ بیس لوگ ہیں اس کو پوری ایمانداری سے کہتے ہیں اسی سماج کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں میں آپ کو بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک جگہ استیفہ دے کے آیا ہوں لیکن رات کے دو دو بجے تک چار چار بجے تک کسی محلہ کی عمر اسی سال ہے کوئی بیالیس سال کی ہے کوئی نوے سال کے کالیفورنیا میں رہ رہے ہیں بات کرتے کرتے آدھے آدھے گھنٹے تک روتے رہتے ہیں اور مجھے سننا پڑتا ہے جو لوگ سمپن ہو گئے اسٹیبلش ہو گئے ان کو زندگی میں اب کچھ نہیں چاہیے کیا وجہ ہے کہ زندگی کے اس موڑ پہ ان کے اندر راشت واد اور سناتن کی اتنی بھوک ہے کہ دو بجے مجھے فون کر کے میرے ساتھ رو رہے ہیں کوئی وجہ ہوگی کوئی کارڈ جو ہے جو ہزاروں سال سے وہ چپ سے دادا پر دادا کے ڈر میں نوکری کے ڈر میں اپنے اپنے بجنس کے ڈر میں آج وہ سب کچھ کھونے کے لئے تیار ہیں موسیقی